ملکی تعمیر اور ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سنت اور پیداوار کی منصوبے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے موجودہ حکومت کی حکمت عملی کے نتیجے میں ایسے منصوبے جو ملکی سنت کو فروغ دیں اور کم از کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کاروباری افراد کو فائدہ دیں صفیہ اول میں شامل کیے گئے ہیں جڑوان شہروں کی معاشی خندوخال بدلنے کے لیے راولپنڈی رنگ روڈ اور انڈسٹریل سٹیٹ کا قیام اشد ضروری ہے جس پر اسلامباد چیمبر آف کامرس انڈسٹریز اور راولپنڈی ڈیولیمنٹ ایتھارٹی کے حکام بالا اپنی انتق محنت اور کاوشوں سے دن رات کام کر رہے ہیں آج اسلامباد چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کے صدر جناب سردار یاسر علیہ آسکان نے راولپنڈی ڈیولیمنٹ ایتھارٹی کے چیمن جناب تارک مردزہ کو اپنے دفتر میں مدعو کیا اور راولپنڈی رنگ روڈ سے منسلک انڈسٹریل سٹیٹ کے پروجیکٹ کے لیے اب تک کی صورتحال پر بریفنگ دی دونوں سر براہان نے راولپنڈی رنگ روڈ کے محلے وقوع میں انڈسٹریل سٹیٹ کے متعین زمین کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا اسلامباد چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کے ممبران نے چیمن صاحب سے ضروری معاملات پر استفسار کیا اور ان کی ذاتی توجہ کے باعث کام کی تیزی پر اظہار اتمنان کیا تقریب کے اختتام پر دونوں سر براہان نے ایک ایم او یو پر سائن کیا اور مزید تیزی سے کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے پر زور دیا